اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ ڈسیس غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیال کورٹ کے فال ایڈمیشن 2023 کے بارے میں ڈیو سٹوڈز آپ کو گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیال کورٹ کے بارے میں بتاتے چلیں تو یہ گورنمنٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے جس نے اپنے فال ایڈمیشن 2023 جانسے وہ سٹارٹ کر دی ہیں اب اس میں آفر ہونے والے جو ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں اس میں بی ایس ڈگریز پروگرام میں فور یئرز اور اس کے بعد ایم ایس ایم فل ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پی ایچلی ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں جو گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیال کورٹ میں آفر ہو رہے ہیں اب اس میں جو اپلائے کرنے کے ڈیو سٹوڈزن لاسٹ ریٹ ہے گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی سیال کورٹ میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ دیکھے جائیں جو 4 year ڈگریز پروگرام بی ایسٹ ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں ان میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ 15 اگست 2023 میس پندرہ اگست 2023 یہ بی ایسٹ ڈگریز پروگرام میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ ہے اور اس کے بعد جو ایم ایسٹ یا ایم فل ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ دیٹ 24 اگست 2023 ہے اور اس کے بعد جو پی ایشٹ ڈگری پروگرام جانسے اس میں اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ بیس سبتمبر دو ہزار تئیس آ جاتا ہے اپلائے کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اور اس کے بعد جو انٹی ٹیسٹ ہے بی ایف اے بیچلور آف فائن آرٹ یہ انٹی ٹیسٹ جونس ہے سیونٹین اگست ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں کنڈکٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد ایم ایس یہ ایم فل کے جو انٹی ٹیسٹ ہیں وہ ڈی ایسون ٹوانٹی نائن اگست ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں کنڈکٹ کیا جائیں گے اور اس کے بعد جو پی ایچ ڈی کا انٹی ٹیسٹ ہے وہ ٹوانٹی سکھ سبتمبر دو ہزار تئیس میں کنڈکٹ کیا جائے گا باکی ڈی ایسون اگر آپ گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی کے بارے میں آفر ہونے والے ڈگریز پروگرام اور اس کے بعد ان کی نمبر آف سیڈز اپلائے کرنے کا طریقہ اس کے بارے میں مزیز انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی سیال کوٹ کے جو لنکس ہیں وہ مل جائیں گے جس پر کلک کر کے آپ اس یونیورسٹی کے بارے میں مزیز انفارمیشن گیٹ کر سکتے ہیں ان کے فی پیکجز کے بارے میں ان کے جو سابقہ جو سال آئے اس میں جو ان کے میرٹ تھے اس کے بارے میں اور اس کے بعد اس میں آفر ہونے والے جو میجر ڈگریز پرگرام ہیں ان کے بارے میں تو ڈی ایس اونس آپ کو بتاتے چلیں تو گورنمنٹ کالیج ویمن یونیورسٹی میں جو آفرز ہونے والے ڈگریز پرگرام آ جاتے ہیں بی ایس ڈگریز پرگرام کی بات کروں جو مورننگ میں جو ریگولر میں آفر ہو رہے ہیں اس کے اندر بی ایس اپلائیڈ کمیسٹری بی ایس بائیو ٹکنالوجی بی ایس بوٹننگ بی ایس بزنس ایڈمنسٹری بی ایس کمیسٹری بی ایس کامبرس اور اس کے بعد بی ایس کمپوٹیشنل فزیکس بی ایس کمپیوٹر سائنس بی ایس ایکنومکس بی ایس ایڈوکیشن بی ایس انگلیش بی ایس انویرمنٹل سائنسی بی ایس فائن آرٹ بی ایس اور اس کے بعد فائن آرٹ پینٹنگ میں ہے اور فائن آرٹ ٹکسٹائل ڈیزائن کے اندر بھی ہے اور اس کے بعد بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی بی ایس انٹرنیشنل نیلیشن بی ایس آئی آر بی ایس اسلامیک سٹیڈی بی ایس میتمیٹکس بی ایس فزیکس بی ایس پولیٹیکل سائنس بی ایس سائیکالوجی بی ایس شوشیالوجی بی ایس سٹیٹکس بی ایس اردو اور اس کے بعد بی ایس زولوجی یہ وہ ڈگریز پروگرام جو مارننگ میں آفر ہو رہے ہیں گورنمنٹ کالوجی ویمن یونیورسٹی سیال کوٹ کے اندر اور اس کے بعد سیلف سپورٹ پہ آفٹرنون پہ سیلف سپورٹ پہ آفٹرنون کی بات کرنے کے فی پیکس زیادہ ہوتی ہیں یہ بھی میرٹ پہ ہوتا ہے ٹاپ کے سٹوڈنٹس کو ایڈمیشن اس کے اندر مل جاتا ہے اس میں جو آفر ہونے والے ڈگریز پروگرام ڈی ایس سٹوڈنٹس آ جاتے ہیں اس میں جو ڈگریز پروگرام ہے وہ بی ایس بوٹنی بی ایس بزنس ایڈمنسٹیشن بی ایس کیمیسٹری بی ایس کامریس بی ایس کمپیوٹر سائنس اور اس کے بعد بی ایس ایکنومکس بی ایس ایڈوکیشن بی ایس انگلیش بی ایس انوارمنٹل سائنس بی ایس فائن آرٹ بی ایس آئی آر انٹرنیشن رلیشن بی ایس میتہمیٹکس بی ایس فزیکس بی ایس آئیکالوجی بی ایس شیشالوجی بی ایس اردو اور اس کے بعد بی ایس زیوالوجی آجاتا ہے اور اس کے بعد ڈی ایسوں نے کچھ ڈگریز پروگرام ایسے بھی آجاتے ہیں جو آپ سیلف سپورٹ میں زیادہ فیس برکے اگر ان کے پاس یونیورسٹری کے پاس سپیس بنتی ہے تو آپ ان میں بھی بی ایس ڈگریز پروگرام میں اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں آفرہ ہونے والے جو ایم ایس ڈگریز پروگرام آجاتے ہیں یہ 16 ایر ایڈوکیشن کے بعد آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس میں مس بوٹنی مس بزنس ایڈمنسٹریشن مس کلینیکل سیکالوجی مس کمیسٹری مس ایکنومکس مس ایڈوکیشن اور مس انگلیش لنگسٹک مس انوارمنٹل سائنسیز مس اسلامیک سڈی مس میتمیٹکس مس فزیکس مس پولیٹیکل سائنس مس شوشیالوجی اور اس کے بعد مس سردو مس زوالوجی آ جاتا ہے اور پی ایچڈی ڈگریز پروگرام کی بات کر رہے ہیں تو اس میں آفر ہونے والے جو ڈگریز پروگرام میں پی ایچڈی بوٹنی پی ایچڈی کمیسٹری پی ایچڈی ایکنومکس پی ایچڈی انگلیش لنگسٹک پی ایچڈی سلامیک سٹڈی پی ایچڈی فزیکس پی ایچڈی پولیٹیکل سائنس اور اس کے بعد پی ایچڈی اردو پی ایچڈی زوالوجی یہ وہ ڈگریز پروگرام آ جاتے ہیں جو ان سے گورمنٹ کارلی بیمن یونیورسٹی سیالکوٹ کے اندر آفر ہو رہے ہیں تو ڈی ایس ان جتنے آپ کے سامنے بی ایس ڈگریز پروگرام کے بارے میں بات کی ایم ایس پی ایچڈی ڈگریز پروگرام کے بارے میں بات کی اس میں چند اہم جو وڈیوز ہیں ان کے لنکس آپ کو اسی وڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر مل جائیں گے جتنے بی ایس ڈگریز پروگرام کے بارے میں بات کی ان میں تقریبا 90% پلس جو ڈگریز پروگرام ہے ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ آر ایڈیس چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اس چینل کی پلی لسٹ کو وزر کیجئے وہاں سے آپ کو ان ویڈیوز جانسی وہ مل جائیں گی جس پر کلک کر کے آپ ان کا ایمپلائیمنٹ ایریا جوب ٹائپ سیلری پیکجز جانسی ہیں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے گورنمنٹ کالجی ویمنی یونیورسٹی سیال کوٹ میں آفر ہونے والے بی ایس ایم ایس پی ایش ڈی ڈگریز پروگرام کے بارے میں بات کی ان کی ایڈمیشن ڈیٹ کے بارے میں بات کی ان کی انٹی ٹیسٹ جانسی اس کے بارے میں بات کی تو یہ ویڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی امان اللہ